السلام علیکم ویورز onlineustart.com کے جانب سے میں ہوں عبدالولی اور آپ کو آج سے ہم سٹارٹ کریں گے پوٹشاپ CS5 کے ٹریننگ ٹھیک ہے دوستو جیسے آپ کو پتہ کہ onlineustart.com پاکستان میں ایک بیشی ویب سائٹ ہے جو کہ فرس ٹائم اردو میں تمام ٹیٹوریلز ویڈیو کے صورت میں آپ کو پیش کی گئے ہماری یوٹیوب چینل سے اور ہماری ویب سائٹ onlineustart.com پر تو ہم نے ریسنٹلی سے پہلے پوٹشاپ سیونزیرو کا کورس ریلیس کیا تھا جس میں ہم نے پوٹشاپ سیونزیرو آپ کو سکھایا تھا اور آج سے ہم سٹارٹ کریں گے پوٹشاپ کا سی ایس فائپ ورجن پوٹشاپ سی ایس فائپ ورجن کو سیکھنے کے بعد پوٹشاپ سی ایس سیکس پر بھی کام کر سکتے ہیں اور اپنے سکیلز کو بڑھا سکتے ہیں بیسکلی پوٹشاپ سی ایس فائپ جو ہے یہ لیٹس ورجن ہے پوٹشاپ کا آپ نے اس سے پہلے جو ہے سیونزیرو سی کہتا ہے لیکن ابھی اس میں آپ کو بہت ساری چینجز جو ہے وہ نظر آئیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ پوٹشاپ کا جو سی ایس ہے ورجنز ہے سی ایس ورجنز اس میں سب سے پہلا ورجن جو تھا وہ سی ایس ون تھا اس کے بعد ابھی سلسل چل نکلا ہے ابھی ریسنٹلی جو ہے سی ایس سیکس جو ہے ریلیس ہوا ہے تو سی ایس ون جو تھا وہ پوٹشاپ ایڈ ورجن جو تھا ایڈ زیرو اس کا ریپلیسمنٹ تھا ایڈ زیرو پوٹشاپ کے بعد انہوں نے اس کا نام سی ایس رکھ دیا اور یہ دوزار تین میں آیا تھا فرس ٹائم جو سی ایس ورجن تھا اس کے بعد ابھی تک یہ اس کے لیٹس ورجن آتے رہے ہیں جس میں ایمپرومیمنٹس ہوتی ہے لیکن سی ایس پائپ ایکسچینڈڈ جو ہے اس میں کپی چیزیں ایسی ہے کہ وہ سی ایس سیکس میں بھی وہی سیم تو سیم ہیں ٹھیک ہے تو میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم پوٹشاپ کو سٹارٹ کریں گے اور فرسٹ افال اپنے پہلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ پوٹشاپ کا انٹرفیس جو ہے وہ کیسے نظر آتا ہے پوٹشاپ سی ایس سیکس کا سوری سی ایس فائب کا اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ تو ویورز فرسٹ افال آپ کو جو ہے پوٹشاپ سی ایس فائب کو کئی سے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا انٹرنیٹ سے یا کئی سے یا سی ڈی لینے پڑے گی اس کے بعد جب آپ اس کو انسٹال کریں گے انسٹالیشن اس کی یہ تقریباً ون جی بی سے زیادہ کی فائل ہوتی ہے ان کی جو ڈی ویڈی یا سی ڈی ہوتی ہے اس کو آپ انسٹال کریں گے تو آپ کے کمپیوٹر میں کم از کم دو جی بی تک فری سپیس ہونا چاہیے سی میں اگر آپ انسٹال کریں گے اور انسٹالیشن کے بعد جو ہے کپی بڑا سوپٹوئر ہے بہت سارے سوپٹوئر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور بھی آ جاتے ہیں جیسے کہ رو کیمرہ ہے ایڈوب بریج ہے اس کے علاوات ایڈوب ریڈر وغیرہ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو انسٹال کریں گے تو انسٹال ہو جاتا ہے کیونکہ میں اس کو انسٹال کر چکا ہوں یہ میرے پاس جو ایڈوب کا فولڈر تھا ہے یہاں دسٹوپ میں میں رکھا ہوا ہے اس فولڈر کو میں اوپن کرتا ہوں اس میں یہ پوٹوشاپ کی فائل ہوتی ہے ایڈوب کلک کر کے یہاں سے یہ ایڈوب سی ایس پائپ اس کے اندر یہ سیٹ اپ اس سیٹ اپ پہ آپ کلک کریں گے تو اس میں جو ہے پھر آگے انسٹالیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے ایزی ہے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اس کی انسٹالیشن انسٹال کرنے کے بعد یہ آپ کے سٹارٹ منیو میں جو کہ میں وینڈوز سیون ہی یوز کر رہا ہوں تو اس میں یہاں پروگرامز پروگرامز میں جائیں گے اور پروگزام میں جانے کے بعد یہ ڈاریک جو ہے ان کے سارے جو ایڈوب کے ساتھ جو سوفٹر ہوتے چھوٹے چھوٹے جیسے کہ ایڈوب بریج ہے ایڈوب ڈیوائس سینٹرل ہے ایڈوب ایکسٹینشن ٹولکیٹ ہے اس کے علاوہ ایڈوب ایکسٹینشن منیجر ہے یہ سارے اس کے ساتھ انسٹال ہو جاتے ہیں اگر آپ نے کیا کرنا ہے ایڈوب پوٹوشاپ سی ایس پائپ جو لگا ہوگا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں یہاں سے دیکھو یہ سامنے بھی نظر آ رہا ہے میرے پاس اس پہ میں یہاں سے کلک کرتا ہوں اور یہ اوپن ہوگا ہے ٹھیک ہے اوپن ہونے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں کہ زیادہ اس پہ اس کی تیوری پہ نہیں جائیں گے زیادہ بس اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشت کریں گے اس کی اپتدائی شکل و صورت کو اور اس کے بعد اس پہ کام سٹارٹ کریں گے اس کی ٹونز کو پڑھیں گے اس کی مینیوز کو پڑھیں گے اس کی ساری چیزوں کو پڑھیں گے ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دیکھو اوپن ہو رہا ہے تو رہا سا لوڈ لے رہتا ہے کیونکہ یہ ہیوی سوپٹر ہے تھوڑا آپ کی سسٹم کی انپیگریشن اگر اچھی ہے تو آپ اس سے کاپی سارا پائدہ اٹھا سکیں گے ٹھیک ہے یہ اوپن ہو گیا اوپن ہونے کے بعد اس کا شروع کا جو اپیرنس ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اپتدائی اپیرنس اپتدائی شکل و صورت ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا پرشاپ سی ایس پائیف ٹھیک ہے تو اس میں میں جو ہے آپ کو جو اپتدائی چیزیں ہیں وہ بتانے کی کوشش کروں گا اچھا یہ اس کا جو ہے ابھی تک میں اس کو ریجسٹر نہیں کیا ہے میں اس کو ریجسٹر کروں گا بعد میں لیکن یہ ہے کہ ابھی میں اس کو انسٹال کیا ہے تاکہ میں آپ کو یہ کورس جو ہے کمپلیٹ کروہا ساکھو ٹھیک ہے اس کو میں کنٹی نیو ٹائل کر دیتا ہوں آپ اس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ سکپ دس ٹپ کر دیتا ہوں اور یہ آپ کے پاس سامنے سوپٹ ہے ٹھیک ہے اب ایسا ہے جناب کے اس کے تدائی شکل و صورت میں یہ ہوتا ہے سب سے اوپر دیکھو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا پی ایس لگا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے پی ایس لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ پی ایس جو ہے بسیکلی پٹو شاپ ٹھیک ہے اس کا ایبریویشن ہے کے بعد یہاں پر چھوٹی چھوٹی بٹن نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو سٹینڈر بٹنز کہتے ہیں ٹھیک ہے سٹینڈر بٹنز سے مراد ہے یہ جس پہ آپ ڈائریکٹلی کسی خاص جگہ پر پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بعد میں سمجھا ہوں کہ یہ بٹنز کیا کیا کام کرتے ہیں اس کے ہی ہم ایک ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد یہ جو ہے آپ کا سپیس باہر ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سوری ورک سپیس اس میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ اسینشل پر کلک کریں گے تو اس میں یہ سارے چیزیں آپ کو نظر آئے ٹھیک ہے اگر آپ ڈیزائن پر کلک کریں گے تو ڈیزائن میں یہاں پر دو تر توری سی چینجنگ ہو جائے گی دیکھو یہ ڈیزائنگ موڈ ہے ٹھیک ہے اس میں کلرز آگئے یہاں پر کلرز کے جو میکسنگ کے ٹھولز ہیں وہ آگئے ٹھیک ہے اور یہاں پر لیرز آگئے یہ ہوتا ہے ڈیزائنگ موڈ ٹھیک ہے اور اسینشل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے چیزیں آف ہوتی ہے اور ابھی یہی مطبع کی ڈیزائنگ موڈ میں ہم نہیں جاتے اس طرح پرنٹنگ پرنٹنگ میں یہاں پر پرنٹنگ کے آپشن آجاتے ہیں اس طرح ایرو پہ آپ کلک کریں گے تو اور بھی چیزیں ہیں ان کو اب بعد میں ڈسکس کریں گے ان کو آپ یہاں سے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں انہیں سب کو ایک ساتھ بھی لے کر آسکتے ہیں کچھ بار نہیں یہاں موویبل ہے یہ موو کر سکتے ہیں یہاں وہاں اور اس میں اپنا بھی کوئی مینیو یا کوئی جو ہے ورک سپیس آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اب بعد یہ سی ایس ایس لائیو جو ہے کہ بہت کچھ ٹولز ہیں یہ ہوتے ہیں آپ کے انٹرنیٹ پر لے کر جاتا ہے وہاں سے آپ کو انفرمیشن دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ورک سپیس ہے ٹھیک ہے اس کو ورک سپیس پار کہتے ہیں اس میں یہ چھوٹا ہے یہ ہے آپ کا مینیو بار جس میں فائل ایڈیڈ ایمیج لیئر سیلیکٹ فیلٹر اور انالیسز انالیسز کا اس میں مینیو جو ہے اضافی ہے ٹھیک ہے یہ پہلے والے اس میں نہیں تھا ٹھیک ہے اور 3D کا جو ہے یہ بھی اضافی مینیو ہے باقی اس سیم مینیوز ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروپرٹیز بار ہے جس میں جس بھی ٹول پہ آپ کلک کریں گے اس کے پروپرٹیز یہاں پر آ جائیں گے اور ان پروپرٹیز کو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت آنی اور یہاں یہ لیپ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹولز پینل کہتے ہیں یہ اس میں جو ضروری ضروری ٹولز وہ سارے پڑے ہوتے ہیں ایڈوپ کی یعنی برشز وغیرہ اور یہ پریکٹینگل وغیرہ اور یہاں پر سلیکشن ٹولز اور ریزنگ ٹولز وغیرہ جتنی بھی ٹولز یہ سارے یہاں پڑے ہوتے ہیں ان سے ہم کام کرتے ہیں بڑا بڑا ہم کردار کرتے ہیں ہمارے ایک پروڈجیکٹ کو بنانے میں ٹھیک ہے تو اس پہ جس بھی آپ کلک کریں گے اس کے الگ پروپرٹی یہاں پر آتی ہے ٹھیک ہے جیسے اس پہ کلک کیا اس کے الگ پروپرٹی آگے ہمارے پاس ہے وہ اجسمنٹ ماس کا ہے اور تیسی نمبر پر ہمارے پاس لئر چینل اور پاس کا ٹول باکس ہے ٹھیک ہے تو یہ باکسز جو ہے یہ ہم اضافہ بھی کر سکتے اس کو غائب بھی کر سکتے اس کے لئے ہمیں وینڈوز میں آنا پڑے گا وینڈوز میں جا کے اگر ہم کلر پر کلک کریں گے تو کلر یہاں سے غائب ہو گیا ٹھیک ہے اور اور واپس کلر پر کلک کریں گے تو کلر کا باکس آ جائے گے اس طرح کوئی بھی لئر ہم یہاں سے کوئی بھی ٹھول یا لئر جو ہے ہم یہاں سے کوئی باکس یہاں سے غائب بھی کر سکتے اور واپس بھی لے آ سکتے ٹھیک ہے یہ ہمارا ایریا ہوتا ہے اب یہاں پر کیونکہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی پروگرامنگ ہے استعمال کر سکتے اور یہاں سے فائل منی میں جا کے نیو کے کلک کر کے بھی نیو فائل کھل سکتے ٹھیک ہے تو میں ایک انٹرول انگ پریس کرتا ہوں اور یہاں پر اس فائل کے سیٹنگ آ جاتی ہے اس کے بعد جو ہے میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں جیسے اوکے کر دیتا ہوں یہ سیٹنگ وغیرہ ہم آگے انشاءاللہ نیکس جو ویڈیو ہمارے اسی میں ڈسکس کریں گے تو یہ نیو فائل آگے اس میں ابھی ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے انکلوڈنگ یہ جو ایڈیسمنٹس وغیرہ ٹھیک ہے یہ بھی ساری نظر آ رہی ہے تو بیسیکلی یہی ہوتا ہے چیزیں ابھی آگے انشاءاللہ ہم اپنے نیکس جو سٹارٹ کریں گے اس کو سیکھنا کہ اس کی انٹرولز کس طرح استعمال کر سکتے لیئرز کو کس طرح مینیوز کو اور دوسرے جو آپشنز وغیرہ اس میں سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں کیسے کام کر سکتے ہیں ایڈوپ اور شاپ سیون سوری سی ایس پائپ میں تو یہ ہمارا انٹرڈکشن ایڈوپ سی ایس پائپ کا امید ہے کہ آپ کو پسند آ گیا ہوگا اور آن لائن ایسٹار ڈاڈ کام کو وزر کرتے رہیے گا ہمارے ساتھ بھی گا انچہ لے نیکس ٹیٹریلی میں آلکھ پاس دوبارہ حضیر ہوتے ہیں